دیکھئے کل ٹکٹ کس کا ہوگا یہ تو ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے شیٹس نیتر ہے اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس پر بھروسہ جتاتا ہے کس کو ٹکٹ دیتا ہے اور ہماری ڈیموکریسی کہتی ہے ٹکٹ مانگنے کا ادھکار ہم سب کو ہے ہم نیتا ہیں ہم راجنیتی کرتے ہیں سماج کی سیوہ کرتے ہیں تو یہ ادھکار سب کا ہے پور میں ٹکٹ پہ دعوے داری بوا مرگانکا جی کی تھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے جسالہ چمک رہا ہے بھگوان نے موقع دیا نا تو یہ بندہ ہیڈی جیوسی طرح چمکے گی میرا مقصد صرف ایک ہے ایک ہی ارادہ لے کر راجنیتی میں اترا ہوں کہ مجھے سیوہ کرنی ہے معنی رکھتا ہے کہ پروگرام کس جذبے کے ساتھ کیا گیا ہے اور میں آپ کے جو اپنے پروگرام کیا ہے صرف آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تاں ہوں جب تک زندہ رہوں گا دیکھئے پت دینا عزت دینا تو اوپر والے کے ہاتھ ہے پتہ نہیں کتنی عمر ہے کتنی عزت ملے گی اور کس پت تک پہنچوں گا لیکن جس بھی لائک ہوں جب تک زندہ رہوں گا آپ کا یہ احسان آپ کا یہ پیار آپ کا یہ بھروسہ ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گا اور اسی طریقے سے وعدہ کرتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بہت سی باتیں میرے پاس بھی آئیں اور آج ہم یہاں گاؤں بندہ ہیڈی جو کی ہمارے سماج کے بہت بڑے نیتا اور سمبان سے ہمیشہ ان کا نام لیا گیا ہے ماسٹر کورپال جی ان کا تو گھر پریوار ایک طریقے سے ہے یہ اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے ان تو بہت چھوٹے تھے جب ان کا دھیان تھوان ان کے بارے میں سنا ہے کبھی ملنے کا سو بھاگیا نہیں مل پایا لیکن آج ان کے گاؤں میں آ کر ویسے تو رشتہ داری کے حساب سے تو بہت بار آیا ہوں برات میں بھی آیا ہوں دکھ سکھ میں آنے کا موقع ملا بہت رشتہ داریاں ہیں کیونکہ بہت زیادہ انتر نہیں ہیں آپس میں ایک طرح سے رشتہ داریاں ہیں سب پریوار ہیں آپ کی بیٹیاں ادھر ہیں ہماری بیٹیاں ادھر ہیں تو سب رشتے ہیں اور ایک پریوار ہے لیکن آج اس گاؤں میں آ کر کیونکہ ہمیشہ سے جب چھوٹے سے بڑے ہوئے تو ہمیشہ اپنے مہاپورشوں کا اور اپنے سماج کے جو بڑے نیتہ رہے ان کا نام سننے کو ملا تو ماشر کمارپال جی کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہیں اور ہمیشہ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا جو بھی لوگوں نے بڑے بزرگوں نے سماج کے لوگوں نے باتیں بتائی تو کہیں نہ کہیں ان کے پچھ انہوں پر چلنے کا پریاس کیا آج انہی کے پتر یہاں سے سانسد ہیں ہمارے بڑے نیتہ ہیں آدھر نے پردیپ چودری جی ان کی ویراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں تو ہم سب ایک پریوار ہیں سماج کا ایک حصہ ہے اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سماج کے اپنے چھتر کے چھتیز ویرادری کو ساتھ لے کر سبھی دھرموں کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چھتر کو نئی دشا دکھانے کا کام کریں دیکھئے کل ٹکٹ کس کا ہوگا یہ تو ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس پر بھروسہ جتاتا ہے کس کو ٹکٹ دیتا ہے اور ہماری ڈیموکریسی کہتی ہے ٹکٹ مانگنے کا ادھکار ہم سب کو ہے ہم نیتا ہیں ہم راجنیتی کرتے ہیں سماج کی سیوہ کرتے ہیں تو یہ ادھکار سب کا ہے پور میں ٹکٹ پر دعویداری بوا مرگانکہ جی کی تھی دوہزار انیس کی ہم بات کریں ٹکٹ پارٹی نے بھروسہ جتایا کہ آدھرنیے گنگو سے ویدائک تھے ہمارے پردیپ چودری جی ان کو ٹکٹ دینے کا کام کیا ان پر بھروسہ جتایا ہم سب ہی نے مل کر آدھرنے پردیپ چودری جی سب جاتی دھرم مذہب ہر چیز سے اوپر اٹھ کر ہم نے ایک محسن کو ووٹ ڈال کر مجبوتی سے چناؤ لڑا کر چناؤ جتانے کا اور سنسد میں بھیجنے کا کام کیا اس کے بعد آج دوہزار چوبیس کے چناؤ سب دعویدار اپنے اپنے دعویداری کر رہے ہیں یہ پارٹی کے اوپر ہے لیکن ہم سب لوگ ایک ہی پارٹی کے سدسشے ہیں مجبوتی کے ساتھ دیش کو آگے بڑھانے کی راجنیتی سوچ کے ساتھ اپنے چھیتر کو وکاس دشا پہ لے جانے کے لیے ہم لوگ سب سب اپنی اپنے وچاروں کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں جا کر اپنے وچار رکھنے کا کام کر رہے ہیں اور اپنی دعویداری پرستط کر رہے ہیں یہ کام تو ٹاپ لیڈرشپ کا ہے ہمارے جو بھی پارلیمنٹری بورڈ کے سدسشے ہیں یا بھارتی جنتہ پارٹی سنگٹھن جس پر بھی بھروسہ جتائے گا ہم سب ہی سنگٹھت ہو کر اس کو چناؤ لڑانے کا کام کریں گے آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں برابر دو ڈھائی سال تین سال سے ویسے تو چالیس ورشوں سے میرا پریوار سماج کی سیوہ کرنے کا کام کر رہا ہے پورو میں میرے دادا جی نے ان کے بعد میرے پتا جی نے اور آج جیسے کہ پورو میں میرے وقتاوں نے کہا ابھی ہمارے سنچالک مہتے جی کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے جس طریقے سے سیوہ بھاو سے آج صبح سے لے کے شام تک اس عمر میں بھی پانچ گھنٹے چھے گھنٹے کام کرتے ہیں بیمار ہوتے ہوئے بھی آپ کی سمجھے سننے کا کام کرتے ہیں ان کی سوچ رہتی ہے کہ چھتر کو ایک وکاس کے پت پر لے جائے آج گاؤں کا ادھارن دیا جاتا ہے چھتر کا ادھارن دیا جاتا ہے میں اپنے بارے پر میں بتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں کی دی ہوئی وراثت انہیں کے دیے ہوئے سنسکاروں کو لے کر آپ لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں انہیں کے سنسکاروں سے جو سیکھا ہے جو سماج کی سیوہ کرنے کا جو سنکلپ ان کے اندر جو جذبہ ان کے اندر دیکھا اسی جذبے کو لے کر آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں اور میرے ساتھ میں اگر ویکتیقت بات کروں میتا گری والی نہیں لیکن اپنے دل کی بھاورہ ہے اگر آپ لوگوں کے بیچ میں پرکٹ کروں تو سیدھا سیدھا ہے دو مقصد لے کر راج نیتی میں آیا ہوں راج نیتی جب سے بچپن سے پیدا ہوا ہوں جب سے ہوش سمالہ ہے بڑا ہوا ہوں یہ زندہ باد صرف کندے پہ اٹھا کے جب میں 12-13 سال کا تھا تب سے لوگ کندوں پہ اٹھا کے گاؤں در گاؤں ووٹ مانگتے ہیں گاؤں در گاؤں پروگرام کرتے ہیں یہ چیز تو بچپن سے دیکھی ہے یہ گلیمر میں نے بچپن سے دیکھا ہے یہ بطی جو آج لالبتی نصیب نہیں ہوتی بہت سے ویکتی بچارے سیوہ کرتے رہتے ہیں بہت کم عمر میں مجھے میرا سو بھاگے کہ میں ماتر 27-28 سال کی عمر میں جلہ پنچائت عدیقش بنا اور آپ لوگوں کی سیوہ کرنے کا مجھے سو بھاگے ملا اس جلہ پنچائت سے کہیں نہ کہیں میں نے لوگوں کی سوچ کو بدلنے کا کام کیا جو پریپاٹھی میرے پریوار کی چلی آ رہی ہے جس وکاس پر جس وکاس کے مدے پر میرے پریوار نے راجمیتی کی ہے اس مدے کو میں نے آگے بڑھایا وکاس کی دشا بدلی جلہ پنچائت سے آپ لوگوں کو جو سممان ملا جو پرتشتہ بڑھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں لیکن آج رشدار ہیں ہمارے پڑوس میں ہی ہیں سب آپ لوگ کہیں نہ کہیں جو ہمارے گاؤں میں جاتے ہیں اندھر کہتے ہیں کہ انہیں بجسالہ بہت چمک رہا ہے ہنراولی چمک رہی ہے پنجوک رہا ہے گجرپور فتحپور چمک رہا ہے چڑھاب چمک رہی ہے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے جسالہ چمک رہا ہے بھگوان نے موقع دیا نا تو یہ بندہ ہیڈی جیوسی طرح چمکے گی میرا مقصد صرف ایک ہے ایک ہی ارادہ لے کر راجنیتی میں اترا ہوں کہ مجھے سیوہ کرنی ہے مجھے اس طرح مجھے نہیں لینے جس طرح اور نیتاؤں کے بچے گھومتے ہیں سب دیکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے کہتے مجھے بھی سب ہیں کہ ارے اس کو کس بات کی دکت ہے تو مجھے میں ہے بھر میرے مجھے تو مجھے ہی پتا ہے میرے کتنے مجھے ہیں جس ویکتی کو ایک رکشہ چلانے والا ایک کھیت میں مزدوری کرنے والا ویکتی ایک مزدور جو چار سو روپے کی دیہاڑی لے کر کام کرتا ہے جو پانسو روپے کی دیہاڑی لے کر کام کرتا ہے وہ بھی اپنی کسی فاولہ رکھ دیتا ہے جب اس کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اور میں ایمانداری سے بتاتا ہوں میں وہ بدنصیب آدمی ہوں جسے کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے میرے ساتھ جو رہنے والے ہوں گے انہیں پتا ہوگا میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں ارے منتری کی اولاد ہے ویدھائک کا بیٹا ہے خود جلہ پنچہ اترا ہے پچاس لاک کی گاڑی ہے لاکھوں کے فون ہے ارے یہ سب چیز دور سے بڑھیا لگتی ہے ایک نیتا کا جیون کیا ہے اس کی دنچریا کیا ہے اگر کسی کو محسوس کرنی ہے تو وہ اس کے پریوار کے صدستوں سے پوچھے ہم سے پوچھے کہ ہم اپنے باپ کے پیار کے لئے ترسے ہیں ہم سے پوچھے ہمیں دو دو سال ہو جاتے تھے اپنے پتا جی کی شکل دیکھے ہوئے ہوسٹل میں پڑھتے تھے جب آتے تھے چھٹیوں میں پتا جی گھر نہیں ہوتے تھے اور جب ہم ہوسٹل میں ہوتے تھے جب پتا جی گھر رہتے تھے دو دو سال ہوئے ہیں اپنے پتا کا پیار نہیں ملا آج میرے بچے ہیں اگر میرے بچوں سے بات کرو کہ میری دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں ایک میرا چھوٹا بیٹا ہے بیٹے کو تو خیرہ بھی کچھ پتا نہیں ماتر ایک سال کا ہے لیکن میری دونوں بیٹیوں سے اگر پوچھو گے ان سے پوچھو کہ سمیں کی قیمت کیا ہے ایک ایک منٹ کے لئے ترفتے ہیں ہم پریوار ہمارا ہے ارے نیتا ہے کوئی مشین نہیں ہے بھاونائے ہماری بھی ہیں پریوار ہمارا بھی ہے کوئی پاپ نہیں کرتے آپ لوگوں کے بیچ میں اگر آکے سماس سیوہ کرنے کا کام کرتے ہیں پچھلی بار جو ہوا حالانکہ میں پٹی نہیں لگا کے آنا چاہ رہا تھا آج ایک دو بیچ میں ہسے کیونکہ جب نیتا کو چھوٹ تو ہمیں لگی نا ہمیں انداجہ ہے جب تک نیتا مر نہیں جائے گا بستر پہ نہیں لیٹے گا وینٹی لیٹر پہ نہیں جائے گا کوئی یقین ہی نہیں کرتا اس کا کیسے کچھ ہوا بھی ہے سچائی ہے ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کیونکہ جب یہ پٹی تین دن تک نہیں اتری تھی نا تب ساہدے تو یہی کہہ رہے تھے کہہنے کا کہہنے کا پٹی یار ایسی باندھلی ہوگی پٹی ہٹوا ہو پھر وہ گھاؤ سامنے آئے لیکن یہ ایک بڑا دربھاگی کا وشہ ہے میں چنتید اس بات سے نہیں ہوں کہ مجھے چوٹ لگی چوٹ بچپن میں کھیلتے ہوئے پتہ نہیں کتنی بار لگی آگے بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی حادثہ ہو جائے چوٹ کبھی بھی لگ سکتی ہے کسی کو بھی لگ سکتی ہے چنتا چوٹ کی نہیں چنتا اس بات کی ہے کہ یہ حادثہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کسی بھی نیتا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے پکشکا ہو چاہے بھی پکشکا ہو ہم نیتا صبح سے لے کے شام تک آپ کی آواز اٹھانے کا کام کرتے ہیں آپ کی سیوہ کرنے کا کام کرتے ہیں آپ کو کسی کوئی ادھکار نہیں ہے کہ ہمارا بھی پریبار پیچھے ہے آپ اس طرح کی حرکت کریں گے راجنیتی کے لئے بڑا گندگی والا کام